یہ کہانی ہے جم کے جیون کے سفر کی جس سے آپ میں اور کوئی بھی انسان یہ سیکھ سکتا ہے کہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناچا کر بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہیں پر ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ پورے ساحس کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے اس کہانی کی شروعات میں ایک لڑکے کو سوتا ہوا دکھائے جاتا ہے جس کا نام جم ہے جم سیدھا ہاؤسپٹل جاتا ہے جہاں پر وہ ایک بیمار بچے کو دیکھتا اور اسے ہساتا ہے جم اب اپنے پرانے سکول جاتا ہے جہاں پر کبھی وہ پڑا کرتا تھا وہاں پر جو جھولے بار ہوتے ہیں ان پر وہ بچوں کی طرح لٹکنا کھیلنا شروع کر دیتا ہے پر بہت جلد وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے بیٹھے بیٹھے اور سوستا ہے وہ بتاتا ہے کہ جب وہ چھوٹا تھا تو سب بچوں کے گھر جانے کے بعد بھی وہ اسی گراؤنڈ میں بیٹھ کر اپنی مام کو یاد کیا کرتا تھا دراصل اس کی مام کی مرتی ہو گئی تھی جم کہتا ہے جس طرح سے میری مام اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ایک دن ہم سب بھی اسی طرح سے اس دنیا کو پیشے چھوڑ کر چلے جائیں گے جم یہاں سے اپنے سٹوڈیو جاتا ہے دراصل وہ ایک فوٹوگرفر ہے اور اس کا اپنا خود کا ایک سٹوڈیو ہے اب اسے کال آتا ہے جس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے دوست کے پتا کی مرتی ہو گئی ہے جم کو وہاں پر جانا پڑتا ہے اور وہاں سے جب وہ سٹوڈیو واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سٹوڈیو کے باہر ایک لڑکی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اس لڑکی کا نام ریم ہے جو یہاں پر نیگیٹیو سے کچھ فوٹوز کو پرنٹ کروانے کے لئے آئی ہوتی ہے وہ جم سے پوچھتی ہے کہ اس میں کتنا ٹائم لگے گا جم کہتا ہے کہ میں ابھی فوٹوز سپرنٹ نہیں کر پاؤں گا کیا بعد میں آ سکتی ہے ریم کہتا ہے کہ یہ بہت ارجنٹ ہے اور وہ اس کے سٹوڈیو کے اندر آ جاتی ہے وہ جم کے کاؤنٹر پر اپنے فوٹوز کے نیگیٹیوز کو رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب میرے لئے بہت ارجنٹ ہے اور یہ کہہ کر وہ باہر چلے جاتی ہے جم فوٹوز کے نیگیٹیوز کو دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ باہر وہ لڑکی پیڑ کے نیچے کھڑی ہوتی ہے کچھ دیر بھی جانے کے بعد جم باہر جاتا ہے باہر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اسی لئے جم ریم کے لئے ایک آئس کریم لے کر جاتا ہے وہ سے کہتا ہے کہ آج صبح اس کی بہت اچھی نہیں تھی اسی لئے پہلے اس نے اس سے منع کیا تھا ریم پوچھتی کہ اس کی فوٹوز کو کاپی ہونے میں کتنا وقت لگے گا جم کہتا ہے کہ زیادہ نہیں اگلی صبح جم جب اپنی سکوٹی میں پیٹرول بھروا رہا ہوتا ہے تو تب ہی وہ سامنے کھڑی گاڑی میں ریم کو دیکھتا ہے وہ ریم کو ہائی کرتا ہے اور اپنے سٹوڈیو آ جاتا ہے سٹوڈیو میں اس کے پاس کچھ بچے آتے ہیں جن کے پاس ان کے سکول کا گروپ فوٹو ہوتا ہے اور اس گروپ میں جن لڑکیوں کو یہ پسند کرتے ہیں یہ بچے یہاں پر ان لڑکیوں کی فوٹو کو سیپریٹ اور بڑا کروانے کے لئے آئے ہوتے ہیں حالکہ جن لڑکیوں کو یہ بچے پسند کرتے ہیں جن کی فوٹوز یہ بڑی کروانے کے لئے آئے ہیں ان لڑکیوں سے انہوں نے کبھی بات بھی نہیں کی لیکن پھر بھی ان لڑکیوں کے لئے ان کی آپس میں ہاتھ آپائی ہونا شروع ہو جاتی ہے جم ان کی لڑائی چھڑواتا ہے دراصل یہاں پر آج ریم کسی دوسرے کام سے آگئی ہوتی ہے اور جب وہ جم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتی ہے تو اسے ہسی آ جاتی ہے ریم جم سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا تھا جم کہتا ہے کہ اس عمر میں لڑکے یہ سب کرتے ہی ہیں یہ نیچرل ہے اب جم شام کو جب واپس گھر جا رہا ہوتا ہے تب ہی وہ ایک لڑکی کو دیکھتا ہے اور یہ لڑکیاں اور کوئی نہیں بلکہ اس کی ایکس گرل فرنڈ ہوتی ہے جس سے اس کی انگیجمنٹ بھی ہو گئی تھی پر اب یہ دونوں الگ الگ ہیں اس لڑکی نے بھی جم کو دیکھ لیا ہوتا ہے پر وہ اسے اگنور کر کے آگے جا رہی ہوتی ہے جم اپنی سکوٹی واپس لاتا اور اس سے بات کرنا شروع کرتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم شہر میں کب آئی وہ بتاتی ہے کہ شہر میں آئے ہوئے اسے کچھ ہی دن ہوئے ہیں جم کہتا ہے کہ تم بلکل نہیں بدلی وہ لڑکی کہتا ہے تم بھی بلکل پہلے جیسے اس کے بعد وہ لڑکی چلی جاتی ہے اس لڑکی کو دیکھ کر ساپ ساپ پتا چلتا ہے کہ اس کی جیون میں کہیں نہ کہیں اداسی ہے اگلی صبح جم جب بس سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سڑک پر رم کسی گاڑی والے سے لڑ رہی ہوتی ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ ایک پارکنگ ٹکٹ ایجنٹ ہے اور اسی لئے اس کی دکان پر اب بار بار آتی ہے اور اس سے ارجن فوٹوز کو پرنٹ کرنے کے لئے کہتی ہے کیونکہ جو لوگ اپنی گاڑی کو گلت جگہ پاک کر دیتے ہیں وہ ان کی گاڑی کی فوٹوز کھیج کر اسے پرنٹ کروا لیتی ہے جو کی ایک ثبوت کے طور پر کام آتے ہیں اب جب جم اپنے سوریوں میں ہوتا ہے تو وہاں پر رم ایک بار پھر سے آتی ہے اس کے پاس ایک کیمرہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کیا تم اس کیمرے کو ٹھیک کر سکتے ہو جم کہتے ہیں کہ ہاں رم بہت تھگ گئی ہوتی ہے اسی لئے سامنے اور سوفے پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں رم پوستی کہ تمہاری عمر کتنی ہے جم بتاتا ہے کہ میں لیٹ ٹوینٹیز میں ہوں رم کہتے ہیں یعنی کہ تم آلموس تھرٹی کی ہو تم نے شادی کیوں نہیں کی جم کہتے ہیں کہ میرے دو بچے رم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا تمہارے کپڑوں سے پتا چلتا ہے کہ تم انمیریڈ ہو اس بات پر جم کو بہت ہسی آتی ہے نہ جانے کیوں جم جب بھی رم کے ساتھ ہوتا ہے اس سے باتیں کرتا ہے تو اسے خوشی کا احساس ہوتا ہے دیرے دیرے ان دونوں کے بیچ میں ایک الگ طرح کا بان بن رہا ہوتا ہے اسی شام کو جم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے گھر میں اپنے پتا اپنی بہن اس کے پتی اور ان کی بیٹی کے ساتھ ڈینر کر رہا ہوتا ہے یہی جم کا پریوار ہے جہاں پر جم رہتا تو ہے لیکن ہمیشہ اس کے چہرے پر ایک الگ طرح کی اداسی رہتی ہے اگلی صبح جم ایک بار پھر سے ریم کو دیکھتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈاکیومنٹس کا ایک بہت بھاری بندل ہوتا ہے جم اس کے پاس آتا اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو وہ کہتے ہیں کہ ڈسٹرک آفیس اور اس کے بعد جم اسے اپنی ایکٹیوار میں لفٹ دیتا ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا کوئی بائی فرنڈ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بائی فرنڈ بلکل بھی پسند نہیں ہے جم اسے چھوڑ کر واپس اپنی شاپ پر آ جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر اس کی ایکس گرل فرنڈ آتی ہے یہ دونوں آپس میں بات کرنا شروع کرتے ہیں وہ سے اپنے ہزبین کے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ شراب پیتا ہے اس سے گالی گلوچ کرتا ہے یہ دونوں اپنے پرانے دن بھی یاد کرتے ہیں وہ جم سے پوچھتی ہے کہ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی جم مزاک میں کہہ دیتا ہے کہ میں تمہارا انتظار کر رہا تھا وہ یہ بھی پوچھتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تمہاری طویعت بہت زیادہ خراب ہے اس بات پر جم ہستا ہے وہ کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں بلکل ٹھیک ہوں اس کے بعد جم کو ہمیں برس میں جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے جہاں پر جم سوچتا ہے کہ وقت کے ساتھ پیار بھی پوری طرح سے مٹ جاتا ہے ایک وقت تھا جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے اور آج یہ کچھ دیر بھی اچھے سے بیٹھ نہیں پائے ساتھی ساتھ اس کی گرل فرینڈ نے اس کی وہ فوٹو جو اس نے اپنے سٹوڈیو میں لگا رکھی تھی وہ بھی نکالنے کے لئے کہا تھا جم یہاں سے سیدھا اپنے چیک اپ کے لئے ہاسپیٹل جاتا ہے یعنی کہ اس کی طبیعت سچ میں خراب ہے اسی شام کو وہ اپنے ایک دوست سے ملتا ہے یہ دونوں کے دونوں بار میں بہت شراب پیتے ہیں اور جب یہ بار سے باہر آ جاتے ہیں تو جم اپنی دوست کو کہتا ہے کہ مجھے اور شراب پی نہیں ہے اس کا دوست منا کر دیتا ہے جم اس سے منانے کی بہت کوشش کرتا ہے اس کا دوست پوچھتا ہے کہ میں تمہیں شراب کیوں پلاؤں جم کہتا ہے کیونکہ میں بہت جلدی مرنے والا ہوں اس بات سے اس کے دوست کو گصہ آتا وہ جم کو دھکا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن وہ اسے ڈرنک پلانے کے لئے مان جاتا ہے اور یہ دونوں ہستے گاتے یہاں سے دوسرے بار کی طرف نکل پڑتے ہیں تب ہی ہمیں جم کی آواز سنائی دیتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے فائنلی سچائی کا مزاق اڑانا سیکھ لیا ہے لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے دوست کے ساتھ ڈرنک کرنے کے لئے میرے پاس کتنے دن بچے ہیں اس کے اگلے پلی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جم اور اس کا دوست پولیس ٹیشن میں ہے انہوں نے بہت زیادہ ڈرنک کر لی ہوتی اسی لینے پولیس ٹیشن میں لائے گیا ہوتا ہے یہاں پر جم اپنا آپا خود دیتا وہ زور زور سے چلانا شروع کر دیتا ہے کہیں نہ کہیں اس نے اپنے اندر جو بہت ساری فیلنگز دبا لی ہیں جنہیں وہ کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر پا رہا ہوتا وہ انہیں اس طرح سے یہاں پر سب کے سامنے باہر نکالتا ہے وہ زور زور سے چلاتا ہے چیکتا ہے اس کا دوست اسے یہاں پر شاند کر دیتا ہے اور اگلے صبح جب اس کا دوست اس سے کال کر کے پوچھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے رات کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں ہے وہیں دوسری طرح بھی دکھایا جاتا ہے کہ جم اور ریم کی دوستی دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہے وہ بار بار اس کے سٹوڈیو میں آتی ہے ساتھ میں کافی پیتے ہیں اور اب جم ریم کی کئی فوٹوز بھی خیستا ہے ریم کے جانے کے بعد یہاں سٹوڈیو میں ایک فیملی آتی ہے جو کہ اپنی پوری فیملی کا فوٹو کچھوا دیں یہاں پر ان کے ساتھ جو سب سے اولڈ لیڈی ہوتی ہے وہ اسے اس کا اکیلے فوٹو کچھانے کے لیے بھی کہتے ہیں تاکہ جب اس کی ڈیتھ ہو جائے تو اس کا سنگل فوٹو وہ دیوار پر لگا سکے یعنی کہ یہ فوٹو اس اولڈ لیڈی کے مرنے کے بعد ہار چڑھانے کے لیے لیا جا رہا ہے اسی شام کو جم جب اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ کر بھار ہوتی بھی بارش کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہی اولڈ لیڈی جس کا دن میں اکیلے فوٹو کچھا گیا تھا وہ جم کے سٹوڈیو میں آتی ہے اور وہ جم سے کہتی ہے کہ دن میں جو تم نے فوٹو لیا تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد جو میرا فوٹو لگے وہ بہت ہی اچھا ہو کیا تم میرا فوٹو دوبارہ لے سکتے ہو جم کہتا ہے کہ ہاں میں تمہارا فوٹو ضرور لوں گا وہ بڑی عورت کہتی ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے جم کہتا ہے میں اس کے لئے کوئی پیسے چارج نہیں کروں گا اور وہ ان کا بہت خوبصورت فوٹو کھیستا ہے جم اگلے دن اپنے ان دوستوں سے ملتا ہے جو بچپن میں اس کے ساتھ پڑا کرتے تھے یہ سب کے سب بہت اچھا ٹائم سپین کرتے ہیں حالانکہ جم جانتا ہے کہ اس کی زندگی کا بہت جلد انتونے والا ہے لیکن اس کے پاس جتنی بھی زندگی ہے وہ اسے جینا چاہتا ہے اسی لئے وہ اپنے آپ کو دکھ اور شوک میں بھر کر ایک کمرے میں بند نہیں کرنا چاہتا بلکہ ہر وہ کام کرنا چاہتا ہے جو اسے خوشی دے وہ اپنے پتا کو ریموٹ سے ٹی وی کنٹرول کرنا بھی سکھاتا ہے جو کہ اس کے پتا کو نہیں آتا حالانکہ اس کے پتا سیکھ نہیں پاتے اسی لئے وہ ایک پیپر پر سٹیپ بائی سٹیپ لکھتا ہے کہ ریموٹ سے ٹی وی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے وہیں دوسری طرف ریم اور جیم کی دوستی اب پہلے سے بھی گہری ہو گئی ہے یہ دونوں اس کے سٹوڈیو میں ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں اور وہیں پر یہ نیکس ڈے رائٹس پر جانے کا پلان بھی بناتے ہیں اور رائٹس پر یہ دونوں کی دونوں بہت انجوائی کرتے ہیں اس کے بعد یہ جیم کی سکول جاتے ہیں جہاں پر ریم اور جیم دونوں رننگ کرتے ہیں ان دونوں کی دوستی اب کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے پیار میں بدل رہی ہے جب رات کوئی دونوں گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تو جیم ریم کو اپنے اس وقت کا قصہ سناتا ہے جب وہ ملٹری میں تھا وہ کہتا ہے کہ میں اپنے جونئر کے ساتھ اپنے ٹینٹ میں تھا اور تب ہی وہاں پر ہمیں بدبو آنے لگی ہم دونوں ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھ رہے تھے پر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں پر ایک ڈیڈ باڈی تھی اس بات سے ریم تھوڑا سا ڈر بھی جاتی ہے اور وہ جیم کو کہتی ہے کہ میں کبھی بھی اب اس راستے سے اکیلے نہیں آ پاؤں گی وہ چلتے چلتے جیم کا ہاتھ بھی پکڑ لیتی ہے اگلی صبح جیم کو اپنے سٹوڈیو میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اس مشین کی جس مشین سے وہ فوٹوز کے پرنٹ نکالتا ہے اس کے کچھ فوٹوز کلک کرتا اور ساتھ ہی ساتھ نوٹس بھی بناتا ہے کہ اس مشین کو کیسے آپریٹ کرنا ہے دراصل یہ سب وہ اپنے ڈیڈ کے لئے کر رہا ہوتا ہے جس طرح سے اس نے انہیں ریموٹ چلانا سکھایا تھا اس کے نوٹس بنائے تھی ٹھیک اسی طرح وہ اس مشین کو بھی اپنے ڈیڈ کو چلانا سکھانا چاہتا ہے وہ جانتا ہے کہ وہ بہت زیادہ دن تک اس دنیا میں نہیں رہے گا رات کو وہ اپنے گھر جاتا اور اس کے پتا دیکھتے ہیں ایکسپٹ کر لیا ہوتا ہے کہ وہ جم سے پیار کرتی ہے لیکن اگلے دن اسے پتا چلتا ہے کہ نیکسٹ ویک اسے یہاں سے جانا ہوگا کیونکہ اس کا ٹرانسفر ہو چکا ہے وہ یہ بات بتانے کے لئے جم کے سٹوڈیو جاتی ہے پر وہ دیکھتی ہے کہ سٹوڈیو بند ہے حالکہ وہ بہت دیر تک انتظار بھی کرتی ہے لیکن وہاں پر جم نہیں آتا اسے نہیں پتا کہ جم اب ہاسپٹل میں ہے وہ رات کو اپنے گھر جانے کے بعد جم کے لئے ایک لیٹر لکھتی ہے اور اس لیٹر کو سٹوڈیو کے اندر ڈال دیتی ہے پر اگلے دن بھی جم کا سٹوڈیو نہیں کھلتا وہ کافی دیر تک وہاں پر کھڑے کھڑے انتظار کرتی رہتی ہے لیکن اسے نہیں پتا کہ جم سٹوڈیو کیوں نہیں آرہا وہ جم کے لئے اور بھی لیٹرز لکھتی ہے اور اندر ڈال دیتی ہے پر اس کے نہ لیٹرز کا جواب آتا ہے نہ ہی جم اپنا سٹوڈیو کھولنے کے لئے آتا ہے اس بات سے وہ بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے اور شام کو جب وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کلب میں ہوتی ہے تو واش روم میں جاتی ہے جہاں پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں وہ واپس اسی جگہ آتی ہے جہاں پر جم کا سٹوڈیو ہے وہ پتھر اٹھاتی ہے اور اس کے سٹوڈیو کا کانچ توڑ دیتی ہے دراصل کل اسے یہاں سے جانا یعنی کی کل اسے یہاں سے ٹرانسفر ہو رہا ہے اور جم کے ساتھ جو اس کی آخری ملاقات تھی وہ بہت کلوز تھی اس ملاقات میں ان دونوں نے بینا کچھ کہے ایک دوسرے سے بہت کچھ کہہ دیا تھا اب کچھ دن بھی جاتے ہیں اور جم بھی ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جاتا ہے وہ واپس اپنے سٹوڈیو آتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سٹوڈیو کا کانچ ٹوٹا ہوا ہے جب وہ اندر جاتا ہے تو وہاں پر اسے ریم کے بہت سارے لیٹرز ملتے ہیں جن سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ ریم کا یہاں سے ٹرانسفر ہو چکا ہے وہ ریم کی دوستوں کے پاس جاتا ہے اور ان سے ریم کا ایڈریس پوچھ لیتا ہے وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ریم کی پوسٹنگ ہوئی ہے وہ ایک کافی ہاؤس میں بیٹھ کر ریم کو دیکھتا ہے ریم نے اپنی اس نئے دنیا کو نئے زندگی کو ایکسیپٹ کر لیا ہے وہ اپنے کام کو بخوبی کر رہی ہوتی ہے اور نائے اس کے چہرے پر وہ ٹینشن وہ شکن ہوتی ہے جس میں اسے یہ احساس ہو کہ ریم اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے شاید اس نے سچائی کو اسی طرح سے ایکسیپٹ کر لیا ہے جس طرح سے جن نے کبھی اپنی پہلی گرل فرین کے لیے سچائی کو ایکسیپٹ کیا تھا جن ریم سے بنا ملے واپس اپنے سٹوڈیو آ جاتا ہے اور وہ اپنی پرانی ایلبم نکالتا ہے جس میں اس کی بچپن سے لے کر آس تک کی فوٹوز ہوتی ہے اور وہ ایلبم کے پنے پلٹ کر اپنی پرانی فوٹوز کو دیکھ کر اپنی زندگی کے کچھ بھولے بسرے پلوں کو یاد کرتا ہے اس کے بعد جن اسی بڑھی عورت کی طرح جو اپنے مرنے کے بعد کا فوٹو کھچوانے کے لیے یہاں پر آئی تھی ویسا ہی اپنا بھی فوٹو کھیستا ہے جو کی اس کی ایلبم کا آخری فوٹو ہوگا جم کے چہرے پر کوئی بھی شکر نہیں ہوتی کیونکہ اس نے زندگی کے ہر اس سچ کو ایکسیپٹ کر لیا ہے جو زندگی اس کی سامنے لے کر آئی ہے اس فوٹو کے کھچنے کے بعد دکھائے جاتا ہے کہ جم کی یہی فوٹو اب فریم میں ہے یعنی کہ جم کی اب مرتی ہو چکی ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا ہے اور جیسا کہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے بعد اس کے پتا اس کے سٹوڈیو کو سنبھالیں ویسے ہی ہوتا ہے اس کے پتا کو ہمیں اسٹوڈیو سے نکلتے بھی دکھایا جاتا ہے اور جب اس کے پتا چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ریم آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اسٹوڈیو کے باہر اس کا ایک بہت بڑا فوٹو لگا ہوتا ہے جو جم نے فریم کر کے اسٹوڈیو کے فرنٹ گلاس پر لگایا ہوتا ہے یہ دیکھ کر اسے بہت خوشی ہوتی ہے اور ریم وہاں سے جانے لگتی ہے اور اگلے پر ہمیں جم کا وہ لیٹر اسی کے آواز میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے جو اس نے ریم کے لیے لکھا تھا اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ پیار کی فیلنگز فیڈ ہو جاتی ہے ٹھیک اسی طرح جس طرح سے پرانے فوٹوز فیڈ ہو جاتی ہیں پر تم میرے دل میں ہمیشہ رہوگی جس طرح سے تم میرے دل میں میرے آخری وقت میں تھی تھانکس اینڈ گوڈ بائی انت میں ہمیں جم کا سٹوڈیو دکھایا جاتا ہے جہاں پر لوگ آ رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں بس یہاں پر ایک ہی چیز مسنگ ہوتی ہے اور وہ ہوتا ہے جم یہ ایک بہترین کورین کہانی ہے جو ہمیں زندگی کا سب سے بڑا پارٹ پڑھاتی ہے یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کئی بار زندگی میں ایسی سچویشنز آتی ہے جنہیں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ان سچویشنز سے لڑنا نہیں چاہیے بلکہ انہیں ایکسیپ کر کے زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے جس طرح سے جم جانتا تھا کہ اس کی زندگی کا انتونے والا ہے لیکن اس نے اپنے دکھ سے سب کو دکھی نہیں کیا بلکہ اس نے اس سچویشن کو ایکسیپ کیا اپنے پتا کو سب کو سکھایا جو اس کے جانے کے بعد اس کے پتا کے کام آئے گا ساتھ ساتھ اس نے ریم کی زندگی میں بھی اسے آگے بڑھنے دیا اسے اکیلا چھوڑ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ریم کے لیے اس سے بہتر کچھ بھی نہیں ہو سکتا اسے جب اس کی بیماری کے بارے میں پتا چلا تو اس کے پاس دو آپشنز تھے یا تو پوری طرح سے وہ گم میں ڈوب جاتا یا پھر آخری دم تک اپنی زندگی کو اسی طرح جیتا جیسے ہر ایک عام انسان جیتا ہے اور اس نے دوسرے آپشن کو ایکسیپ کیا کیونکہ اس نے کہیں نہ کہیں یہ ایکسیپ کر لیا تھا کہ اس دنیا میں ہر ایک انسان ایک مسافر ہے کسی کو آج نہیں تو کسی کو کل اس دنیا سے جانائے ہیں اور ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر ہر کوئی چلا جائے گا اس فلم کی اس کہانی کے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس فلم میں کہیں بھی میلوڈراما نہیں دکھایا گیا بلکہ سچائی کو حقیقت کو اسی طرح درشائے گیا جیسا کی زندگی میں ہوتا ہے تو یہ تھی پوری کہانی فلم کرسماس ان آگست کی یہ مووی یئر 1998 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 7.6 امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی